بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافے کی اپیل جنیویا میں آج یو این اور پاکستان کے جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جائے گی ریپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے عددار کا کہنا ہے کہ پاکستان بدترین سلاب کے بعد پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے نبرد اسما ہے جس میں مدد کے لئے امداد میں اضافے کی اپیل کی جا رہی ہے پاکستان کے لئے اقوام متحدہ رابطہ آفیسر جولین ہارنیس کا جنیویا میں بریفنگ میں کہنا تھا کہ سلاب متاثرین موت اور تباہی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں متاثرہ علاقوں میں صحت غزہ پانی اور صفائی کے کاموں میں جلد حکومت پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو بچوں کی بیماریوں میں خوفناک حسافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ سلاب کی وجہ سے پاکستان میں اب تک تقریباً سترہ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان اور اقوام متحدہ نے سلاب کا سبب موسمیاتی تبدیلی کو قرار دیا ہے پاکستان نے جن پولیسی موہدوں پر اتفاق کیا وہ اب بھی لاغو ہیں آئی ایم ایپ نے واضح کر دیا آئی ایم ایپ کی سامبات میں نمائندہ ایسٹر پیریس کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت نے ساتھویں اور آٹھویں جائزہ پروکرام کے لیے جو پولیسی موہدے کیے وہ امور قائم ہیں ایسٹر پیریس نے کہا کہ میکرو اکنومک استقام برقرار رکھتے ہوئے سلاب متاثرین کے لیے معابنت کا عمل تباہ کاری کا جوازہ لینے کے بعد شروع ہوگا وزیراعظم کو حاضری سے مستقل استنصہ مل گیا لاہور میں احتصاب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباد شریف کی حاضری سے مستقل استنصہ کی درخواست منظور کر لی دہور کی احتصاب عدالت کے چرچ کمر الزمان نے منی لانڈرنگ ریفرنس پر سمات کی جس میں وزیراعظم شہباد شریف کی کیس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست پر بھی سمات ہوئی عدالت نے وزیراعظم شہباد شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا اور شہباد شریف کو عدالت میں پیشی کے لیے نمائندہ مقرر ہن کرنے کی اجازت دی دی عدالت نے حمزہ شہباد کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیف سے جواب طلب کر لیا اور ان کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی کراشی میں سندھ ہائی کورٹ نے سبائی وزیر شرجیل میمن کا نام ای سی ای ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں پی پی رہنما اور سبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کی درخواست پر سماع ہوئی جس اس کے آغاہ کی سربراہی میں وہ دو رکنی بینچ نے شرجیل میمن کی نظر ثانی درخواست پر سمات مکمل کر کے فیصلہ سنایا اور پی پی رہنمار کے درخواست منظور کر لی عدارت نے شرجیل میمن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا وزیریالہ کیپی ایس او کا سولان گریٹ میں تائنات بھائی سترہ گریٹ میں بھرتی خبر شامل کریں گے پشاور سے خبر پختوں کا حکومت نے وزیریالہ محمود خان کیپی ایس اور امتیاز کے گریٹ سولہ میں کام کرنے والے کمپیوٹر آپریٹر بھائی انجرم نیاز کو کیپی ہاؤس اسلام آباد میں گریٹ سترہ میں بھرتی کر لیا ذرائق کے مطابق کمپیوٹر لڑ کے عہدے کا مطلوبہ تجربہ بھی انجرم نیاز کے پاس نہیں ہے اور گریٹ سولہ کے انجرم نیاز کیپی ہاؤس اسلام آباد میں گریٹ سترہ کی پوسٹ پر کام کرے تھے ذرائق کا بتانا ہے کہ انجرم نیاز کو گریٹ سترہ کی تنخواہ اور دیگر مرات حاصل ہوں گی وہ پہلے گومل یونیورسٹری میں بطور کمپیوٹر آپریٹر کام کر رہے تھے اور ان کو ڈیپورٹیشن پر سی ایم سیکیٹریٹ اور پھر کیپی ہاؤس اسلام آباد میں انچارج تائنات کیا گیا تھا پولیسے کے مطابق یونیورسٹری ملازمین ڈیپورٹیشن پر دیگر محکموں میں تائنات نہیں ہو سکتے جبکہ گورنر خیبر پکنون خان نے بھی یونیورسٹری ملازمین کی دیگر محکموں میں ڈیپورٹیشن پر پبندی آئیت کر رکھی ہے ذرائق مطابق وزیراعظہ کے پی ایس او امتاز کے بھائی کو بھرتی کرنے کے لیے سروس روز میں تبدیلی کی گئی اور دس سال کی ایج ریلیکسیشن بھی گئی ذرائق مطابق وزیراعظہ خیبر پکنون خان کے پی ایس او نے اپنے بھائی کو کپی ہاؤس اسلام آباد کا کمپیوٹرل تائنات کر دیا عبدالقدیر شاہ کے ریپورٹ کے مطابق سعید مراد عریش شاہ کی علماء کرام سے بارہ ربیو لول کے انتظامات کے حوالے سے اچلاس وزیراعظہ نے تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہا ہم ہر سال بارہ ربیو لول کے انتظامات کے حوالے سے اچلاس کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ربیو لول کے جلوس کے راستوں کی سڑکی اور نکاسی آپ ٹھیک ہوں میں مختلف سوچو فکر کے علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فرقہ وارانہ ہم آنگی کو فروق دیا سندھ ایسا صبح ہے جہاں محبت ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھا جاتا ہے سندھ کو امن امان کا گہوارہ بنانے میں تمام اقتبائے فکر کے علماء کرام کا اہم کردار ہے علماء نے ربیو لول کے جلوس کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی پیش کی آزم علی کی ریپورٹ کے مطابق آج منگوپیر میں جماعت سامی کی جانب سے ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا جس میں مہمان خصوصی حافظ نائم تھے جہاں پر گلزار آباد میں پچھن کو شائی کی تقریب کی گئی جس کے بعد عمر گوٹ نے سلاح متاثرین سے حافظ نائم نے خیلیت ریافت کی اور انہوں نے مسائل کے حل کی یقینہانی کروائی بعد میں گرم چشمہ کے ایم سی ہسپتال گراؤنڈ جہاں پر ایک شمولیت پروگرام کیا گیا جہاں پر افیتی برادری سے تعلق اتنے والے سکھ برادری کے سردار پنو سنگھ روی سنگھ اور بجار سنگھ نے اپنی پوری برادری کے ساتھ جماعت اسلامی میں شمولیت کی اس موقع پر سکھ برادری کے سردار کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکل وقت آیا تو جماعت اسلامی نے بغیر کسی مصبب بغیر کسی فرقباریت کے انسان کے ناتے ہماری مدد کی جس سے ہم متاثر ہو کر پوری سکھ ہندو کریسچن نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا جہاں پر موجود امیر جماعت اسلامی عبدالماجید خاص کے لیے کہنا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک ہی گراؤنڈ ہے میں ایک طرف مندر ایک طرف گرچہ گھر اور ایک طرف امام بارکہ اور ایک طرف مسجد تھوڑی ہی دوری پر گردوارہ ہے جو کہ بہت ہی قدیمی ہے لیکن کبھی بھی یہاں پر کچی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم یہاں ہمانگی اور بھائی چوارے کے ساتھ رہتے ہیں انجمن محبان عالی حضرت کے تحت عظیم علی شان میلہ ریلی نکالی اور بڑا بورڈ پاک کالونی سے نکالی گئی میلاد ریلی سرکار کی آمد مرحبہ مدنی کی آمد مرحبہ سے فساد گونج اٹھی میلاد ریلی میں پاکستان سنی تحریک کے مرکز رہنما محمد شاہد گوری عالمی روحانی اسکولر سید محمد علی شاہ علامہ ڈاکٹر جمیل راٹو اور پاکستان سنی تحریک مرکز رابطہ کمیٹی کے رکن فہم الدین شیف انجمن نوجوانان اسلام کے سربراہ محمد سلیم اتاری اور انجمن محبان عالی حضرت کے چیئرمین محمد وسیم اتاری نے کتاب کیا میلاد ریلی سے کتاب کرتے ہوئے محمد شاہد گوری کا کہنا تھا کہ دنیا میں سعودی عرب شام عراق ترکی افغانستان کو اسلام کا قلعہ نہیں کہا جاتا اسلام کا قلعہ صرف پاکستان کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں آشکان رسول بستے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے تن مندھن سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر امن بھائی جارگی اور احترام انسانیت کا درست دیتا ہے سرکار دو عالم کا یومِ ولادت منانے والے ہی دکھی انسان کی خدمت میں پیش پیش ہیں اس موقع پر عالمی روحانی سکولر نے کتاب کرتے ہوئے کہا اللہ کے غلام یہ ہمیں ولادت مناتے ہیں اللہ زوال کو عروج میں بدل دے گا کہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سسکتیو انسانیت کا جو ہے اس کا ساتھ دیں اس کا کام دیں ان کے ساتھ چل کر ان کی مدد کریں آج عبداللہ شاہ قادی کا پیغام لیں یہ کہ امن کو عام کرو ہم اگر امن کو عام کریں گے یہ جتنے بھی طاقت ہی قوت ہے جتنے بھی یہ ساجشی قوت ہے جو ملک میں اسلام دشمن یہ فرقبادیت پھیلانا چاہتی ہے تو انشاءاللہ ان کی یہ فرقبادیت ان کی یہ انتہا پتزدنی ان کی اس جنوریت کو ہم عبداللہ شاہ دادی کے نظر یہ ان کی سوٹ ان کی پکن ان کے کارس ہی ختم کر کے دم لیں گے اور آج یہ سن لو یہ پیغام دے رہے ہیں امن پسند ہے کانون پسند ہے لیکن اس امن پسندی کو اس کانون پسندی کو کمزوری نہیں سمجھنا یہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھنے بلادت بنانے والے یہ جان دے سکتے ہیں یہ نامو سے رسالت کے لیے یہ صاحبہ کرام کی عزت اور حمد کتابت کے لیے جب جان دے سکتے ہیں تو یہ یاد رکھنا حالی کی مثال جان دے سکتے ہیں تو پھر ہم لے بھی سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان کرمی لطا پڑھوائے کہ ہم ان انتہا پسند جنوریوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں جو ملک کو فرقہ واریت کی ہاتھ پہ جھوک نہ چاہتے ہیں اسی پر ہمیں اپنی ختم بنتا ممہ آلی لائلنٹ اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے کے لیے اتنا ہی دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی